بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نوائشن نو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوس سلیم شہین ویڈیو شروع کرنے پہلے ارض کروں گا کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچکے خواتین و حضرات پورے ملک کی طرح زلہ مزفرگڑ کے جگیرداری نظام میں بھی غریب انسانوں پر ظلم و ستم کے واقعات روز بروز کا معمول بن چکے ہیں زلہ مزفرگڑ کا انسان آج بھی وڈیروں جگیرداروں سیاسدانوں کا ذہنی غلام ہے آج بھی وہ سیاسی موچٹنڈوں کو گودہ اور سائیں کے الکابات دیتا نہیں تھکتا آج بھی خر ہنجرا قریشی گرمانی دستی نواب لگاری بخاری جتوئی گپانگ خاندانوں کی آیاش پرست اولادیں غریبوں کی عزتوں کی طرف اور غریب لوگوں کے بچوں کے نیوالے کی طرف خوخار نظروں سے دیکھ رہی ہیں آج کے سیاسدان کمیشن کھاؤو مال بناو کھال بچاؤو کی پالیشی پر گامزن ہیں آج کا ذمہ دار اپنی فالتو روٹی کے ٹکڑے گلی کے کتو کموں کو تو ڈال دیتا ہے مگر غریب کسان یا اس کے بچوں کو وہ ٹکڑے اٹھانے کی اجازت نہیں غریب لوگوں کو ذمہ داروں کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں میری دھرتی کے غریب انسان شیطان کا گودے کے ساتھ بیٹھنا آج بھی جرم تصور کیا جاتا ہے آج کا گودہ گھروں میں کئی کئی بیویاں رکھنے کے باوجود اپنے مستاجروں اور غریب ہمسائیوں کی بیویوں سے میر جول رکھنا اپنی شان و شوق سمجھتا ہے اس لیے میں اپنی نوجوان نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ ان تقدیس کے پردو میں چھپے انسانیت کے روپ میں شیطانوں کو پہچانیے اور جنسی حوث اور حوث حضر کے پوجاریوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیجئے ناظرین اب سیاست پر تھوڑی بات کرتے ہیں خواتین حضرات تحصیل جتوئی زلم زفرگڑ کا یتیم اور پسمادہ علاقہ ہے جہاں پر تین خاندانوں یعنی بخاری جتوئی اور لگاری کی اجارہ داری ہے ایم این اے کی ایک سیٹ اور ایم پی اے کی دو سیٹ ان تین خاندانوں کے حصار میں رہتی ہیں کسی چوتھے خاندان کا الیکشن میں حصہ لینا ان تین خاندانوں کی نظر میں جرم عظیم سمجھا جاتا ہے ناظرین اگر بات سیاست کی چال لی ہے تو آج سردار چنو خان لگاری کی سیاست کا تنقیدی زیادہ لیتے ہیں سردار چنو خان لگاری سردار اقبال خان لگاری کے بیٹے اور سیاسی جانشی ہیں سردار اقبال خان لگاری ایک منجھا ہوا سیاست دان سادہ مراج اور عوام کے دکھ درد میں شامل ہونے چنو خان لگاری ایک ہارڈ ورکر سیاست دان اور ملاقات میں دوسری شخصیت کو اپنے موقف پر قیل کرنے کی صلحیت رکھتا ہے تقریبا دو ہزار ایک کے الیکشن میں لگاری بخاری اتحاد گروپ میں چنو خان لگاری پی پی ہلکہ دو سو انسٹ میں ونگ بنا تھا اس اتحاد کی دوسری ونگ سید حرون سلطان بخاری امیدوار پی پی دو سو اٹھاون تھے اور کامیابی اس گروپ کا مقدر بنی تب سے چنو خان لگاری اپنی سیاسی محنت سے اور اپنے والد کے پرانے سیاسی گھرانوں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی وجہ سے اپنے وارٹ بینک میں اضافہ کرتا چلا گیا ہے البتہ چنو خان کے بیٹے سردار خورم خان لگاری کی بچگانہ اور غیر سنجیدہ سیاست کی وجہ سے کچھ پرانے ورکر نراز ضرور ہوئے لیکن چنو خان لگاری اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پر نراز دوستوں کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ناظرین نئی ہلکہ بندی میں سید باصل سلطان بخاری نے اپنا انتقامی کردار ادا کر کے لگاری گروپ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھارپور کوشش کی ہے نئی ہلکہ بندی میں چنو خان کے وارٹ کو دو حیثو میں تقسیم کر دیا گیا ہے تقریبا بارہ ہزار وارٹ ہلکہ پی پی دو سو چھی ہتر میں جبکہ تقریبا پندرہ ہزار وارٹ ہلکہ پی پی دو سو ستتر میں درج ہو چکا ہے اور اس نئی تقسیم بندی سے چنو خان لگاری بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کریں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سید باسد سلطان بخاری نے یہی مشکلات الیکشن دو ہزار اٹھار میں ملک قصور کے لئے بھی پیدا کی تھی اس کے حلقے کو بھی دو حیثو میں تقسیم کروایا تھا جس کا خمیازہ ملک قصور نے غزشتہ عام انتخاب میں بھگتا اور اپنی سیٹ ہار گیا خواتن حضرات غزشتہ عظمی الیکشن میں چنوخ لگاری نے سردار موزم علی خان کی بھارپور طریقے سے امداد کی ہے جس سے لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں دونوں گروپ مل کر الیکشن لڑیں گے لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چنوخ لگاری کا پسندیدہ حلقہ پی پی دو سو ستتر ہے اور موزم علی خان جتوئی کی بھی یہ خیش ہے کہ حلقہ پی پی دو سو ستتر سے چنوخ خان کو الیکشن لڑائے جائے لیکن سردار عبدال قیوم خان جتوئی اور سردار دعود خان جتوئی اس حوالے سے اڑ گئے ہیں جتوئی خاندان کے مطابق حلقہ پی پی دو سو ستتر ان کے لئے پسندیدہ حلقہ بن چکا ہے اور اس دفعہ ان کے لئے گولڈن چانس ہے اور یہ چانس وہ کسی صورت بھی مصر نہیں کرنا چاہتے سردار عبدال قیوم خان جتوئی نے آفر پیش کی ہے کہ حلقہ پی پی دو سو چھ چنو خان لگاری کو جتوئی گروپ کی ونگ بنائے جائے دوسری طرف غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سردار خورم خان لگاری اور سید باصل سلطان بخاری کے درمیان رابطے شروع ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چنو خان لگاری جتوئی گروپ کے ساتھ سلطان بخاری سے الہا کر ہلکہ دو سو ستتر سے نون لگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں دوسری طرف سردار خان محمد خان عرصہ تین چار سال سے علیل ہیں اور ان کا زیادہ تر ووٹ سردار دعود خان اپنے حق میں تبدیل کر چکا ہے ہلکہ پی پی دو سو چھتر کے موازیات وادیاں والا میلا چچا رکھ میلا چچا موزہ خان والا ڈنگا کرئی موزہ مکول جگمل وینس بسی عارف ایسے موازیات ہیں جہاں رو آتف علی خان کی کئی مربع زمین ہیں جہاں ان کے سیکڑو مستاجر ہیں اور اس طرح جہان پر کوٹا گموں بھمبو سنیلا شہر اول دوم سوم ان موازیات میں بھی رو آتف علی خان کا کافی وار موازی میں رو محسن علی خان رو تنویر علی خان ان موازیات سے بخاری گروپ کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا موازیات میں چنوخہ لگاری اور رو آتف علی خان کا مشترک وارٹ ہے اب اگر چنوخہ لگاری ہلکہ پی پی دو سو چھیتر سے امیدوار ہوگے تو وہ رو آتف علی خان کو کس قدر مطمئن کریں گے کیونکہ رو آتف علی خان نے ہلکہ پی پی دو سو چھیتر سے الیکشن لڑنے کا بقیدہ اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے ان کے خان گروپ اور عبدالعزیز خلونگ سے مشورے جاری ہیں اور تحصیل جتوئی میں چوتھا پینل بھی وجود میں آ سکتا ہے آخر میں میں چنوخہ لگاری کو مفید مشورہ دوں گا کہ اگر بخاری برادران کی صلحہ نہیں ہوتی تو جتوئی گروپ کے ساتھ الہاق کرتے ہوئے ہلکہ پی پی دو ست چھی ہتر سے الیکشن ضرور لڑے ہیں کیونکہ اس ہلکے میں تقریبا بارہ ہزار ووٹ آپ کا اپنا ہے پی ٹی اے کا ووٹ ہوگا اور اس کے ساتھ جتوئی گروپ کا بھی ووٹ ہوگا اور دوسری اہم بات یہ ہے یہ ہلکہ آپ کے لئے نیا نہیں ہے بلکہ آپ کے والد سردار اقبال خان لگاری مرہوم بھی ہلکہ پی پی دو سو نو سے الیکشن لڑا کرتے تھے یہ آپ کا پرانا ہلکہ ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات